میری آج کی گفتبو کا موضوع ہے حب رسول کے تقاضے ظاہر بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدعی نہ ہو کہ اسے حضور سے انتہائی محبت ہے بلکہ جو عوام ہیں مسلمان وہ چاہے بے عمل ہوں لیکن ان میں جو حمیت اور غیرت رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی حرمت پر کچھ بڑھنے کے لیے تیار رہتے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی محروم نہیں ہے لیکن اس حب رسول کے تقاضے کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو اپنے تقاضے یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت عاشق رسول ہیں محب رسول ہیں لیکن آخرت میں جا کر قیامت کے دن ہم پر راز کھولے کی نہیں اللہ کو تو یہ شعب قبول نہیں ہے تمہارا دعویٰ رد اس زمن میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کا تقاضہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بنیاد ہے حاکم مطلق اللہ ہے شارع حقیقی اللہ ہے اور اس کے دمائن دے کی حیثیت اس کے رسول کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطیع اللہ و اطیع الرسول اس سے جو انحراف کرے گا میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عالی عمران کی دو آیتیں پڑھی ہیں قُلْ اِنْكُنْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِقُمُ اللَّهَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرْ تُمْارِ خَتَائِنْ بھی بخش دے گا فَاللَّهُ عَفُرُ الرَّحِيمُ اور اللہ تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولُ کہہ تو اتعاط کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی فَإِنْتَ بَلْ لَوْ پھر اگر وہ اس سے روگردانی کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یعنی اتعاط رسول سے انکار اللہ کی اتعاط سے انکار گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کبھی کوئی خطا ہو جائے غلطی ہو جائے گناہ کا صدور ہو جائے اور انسان فوراں توبہ کر لے فوراں بھجو کرے پشمانی اسے ہو جائے عظم مسمم کر لے دوبارہ میں نہیں کروں گا تو اللہ بخش دے گا اِنَّمَكْ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَعَ بِجَحَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ سورہ رساہ میں فرمایا اللہ کے ذمہ ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اِنَّمَكْ تَوْبَتُ عَلَى اللَّهِ 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 کے ذمہ ہیں جو کہیں غلطی سے جہالت میں نادانی میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں فوری توبہ اگر ہو جائے تو فوراں اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے ڈھاپ لیتے ہیں لیکن اگر مستقل طور پر کسی ایک معصیت پر بھی دیرہ ڈال دیا جائے مثلا آج کی دنیا میں جو بہت بہت کومن شئے ہیں سود جسے اللہ نے حرام قرار دیا جس پر اللہ کی طرف سے حضار جنگ ہے فاظنو بحبی من اللہ ورسولہی تو سنو الٹی میٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اسے اپنے کاروبار کا مستقل جز بنا لیا تو ایک غلطی ایک گناہ بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے مَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطُمِهِ خَتِيَتُهُ فَوْلَائِكْ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَارِدُهُمْ کیوں نہیں کسی نے جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ کمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے گناہ صغیرہ وہ تو خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت سے ساف ہوتے رہتے ہیں لیکن کسی نے کبیرہ گناہ کمایا جان بوجھ کر کیا اور پھر اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ گناہ اس کے گھر گھیرہ کر بیٹھا اَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو وہ ہیں جہنمی اور اس میں ہمیشہ رہنے والے تو اطاعت اللہ کی اطاعت رسول کی یہ تو اسلام کا بریادی مطالبہ ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں